اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک چھوٹی اسی ریسیپی جو کہ بنانا بہت ہی ایسی ہے آج کال سیزنل فروٹ بھی بہت اچھا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کریمی فروٹ چارٹ تو سارے میں نے سیزن کے ہی فروٹس لیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں فروٹس جو میں نے کٹنگ کر لیا جن کی آپ اپنی مرضی سے ان کی شیپس کٹ لیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے کریم لے لیا ہے کریم آپ اس میں آدھا کپ جو ہے وہ کریم کر سوری آدھا جو ڈیبا ہوتا ہے کریم کا وہ آپ اس میں شامل کر دیں اس کے بعد آپ اس میں چینی شامل کر لیں چینی اگر آپ کے پاس پسی ہوئی ہے تو وہ شامل کر لیں اگر نہیں تو دوسری چینی بھی آپ جیسے ہے اس کو ویسے ہی شامل کر دیں تو اگر آپ کے پاس پاودر شگر ہے تو پھر آپ دوچہ میں جو ہے وہ اس میں شگر کے شامل کریں گے اور اچھے سے کریم کو مکس کر لیں گے کریم آپ دیکھتے ہیں آج کال سردیاں بھی ہیں کریم کافی تھک تھک ہوئی ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اچھے سے اگر مکس کر لیں گے اسی طرح پھینٹ لیں گے تو وہ ایک تو فلفی سی فومی سی ہو جائے گی تو ہمیں اسی طرح کی چاہیے تھوڑی سی یہ دیکھیں میں نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا بلکہ یہ چینی کا جو پانی ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی یہ مکس ہو کے کریم اور چینی جو ہے وہ جب آپ اس میں اس کو مکس کرتے ہیں تو وہ اچھا سا اس کا ایک بن جاتا ہے لیکورٹ سا مطلب بہت پتلی بھی نہیں بنتی اور بہت گاڑی بھی نہیں اگر آپ اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے تو وہ فومی سی ہو جائے گی ساتھ ہی میں نے اس میں دو ایپل شامل کیے تھے چھوٹے تین میں نے اس میں بنانا شامل کیے تھے ایک کپ جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں گریپس کا ایک کپ ہی میں نے اس میں انار شامل کیا ہے ساتھ میں نے فروٹ کاکٹیل کا جو چھوٹا ڈیبہ ہوتا ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے وہ شامل کرنے کے بعد میں اچھے سے اس کو کارلوں گی مکس تاکہ جتنے بھی وہ فروٹس ہیں ان سب کے اوپر کریم جو ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی میں نے انار کو تھوڑا سا بچا لیا ہے تو وہ میں لاس پیس میں شامل کرتی ہوں فروٹ کاکٹیل جب آپ نے شامل کرنا ہے تو آپ کوشش کریں اس کا سارا پانی جو ہے وہ ریموف کر لیں اس کے بعد آپ اس میں شامل کیجئے گا یعنی تو وہ بہت پتلا پتلا سا ہو جاتا ہے وہ پھر مزہ نہیں آتا فروٹ چارٹ میں تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے کریم کے اندر بس شگر اگر آپ کو شگر پسند ہے تو آپ ضرور شامل کیجئے گا اس سے ٹیسٹ بڑا زبردست سا ہو جاتا ہے بس اچھے سے میں اس کو اب مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈی شوٹ کروں گی بہت ہی آسان بہت ہی زبردست اور جھٹ پٹ بن کے تیار ہونے والی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا فروٹ تو ہم لوگ روزی کھاتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے کھائیں گے کبھی اس کی چارٹ بنا لیں کبھی سلاد بنا لیں تو پھر بہت ہی زبردست لگتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہ آپ کچھ میٹھے کے طور پر اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو ہیلڈی بھی ہے وہ یوز کر لیں یا پھر آپ دن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر ڈائیٹ میں پیا تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے بادام نیا بادام کی میں نے درمیان سے ان کے دو پیس کر لیا تھے اور اس طرح اس کو گارنش میں ہی شامل کیا اس میں میں نے ایکسٹرا کوئی ڈرائی فروٹ کوئی میں نے اس میں جو ہے وہ بادام وغیرہ شامل نہیں کیا اوپر تھوڑی سی کریم ڈال دیا گارنش کے لیے بلکل تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھوٹکی کے ساتھ ڈال دیا گا زیادہ اچھا ہے اور پھر آپ اس کو ڈیش آؤٹ کیجئے گا دیکھنے میں بہت ہی زبردست اور کھانے میں تو بہت ہی زبردست اور مزے کی بنی ہے ضرور ٹائے کیجئے گا ریسی پی پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست اور کریمی سی جو ہماری فروٹ چارٹ ہے وہ بن کے ہوگی ہے تیار تینکیو